موسیقی 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 اپنا مہنگر پالی کا والیو میں شری مہن سنگے کو ایک لٹر دیا ہے وہ لٹر میں ہم نے خاص کر کے یہ لکھا ہے کہ ہمارے ادھر چنچوٹی جو گاؤں ہیں چنچوٹی کا اندر کمسگم 12-15 چھوٹا گاؤں ہیں اور یہ سب گاؤں میں جانے کے لیے ایک ہی چھوٹا سا نالا ہے نالے کے اوپر ایک بریج ہے یہ بریج کمسگم 55-60 سال پورانا بریج ہے اور مہنگر پالی کا نے بہت سارا کنسکشن کرنے کے لیے نیا پرمیشن دیا ہے وہ پرمیشن دینے کے وجہ سے یہاں 35-40 ٹرن کا گاڑیاں نالے کے اوپر کے جو بریج کے اوپر آ رہا ہے وہ بریج اور بریج جو ہنا اتنا کپیسٹی والا نہیں ہے وہ کبھی بھی وہ بریج تھوٹ سکتا ہے اس کے لیے اس کو اوپر کوئی ایکسپریمنٹ نہیں کیا ہے نہ ان کو اوپر کوئی انسپیکشن ہوا ہے کچھ بھی نہیں ہوا ہے خاص کر کے اس ایریا میں کمسگم 60-70 ہزار لوگ اس ایریا میں رہنے لگا کمسگم electricity department کا انسار کمسگم 6000-6000 آسپاس میٹر یہاں دے چکا ہے تقریبا ہم کو ماننا ہے کہ 70-1000 کا لوگ یہاں رہ رہے ہیں وہ لوگوں کو آنے جانے کے لیے خاص ایک ماتر بریج یہ ہی ہے یہ بریج کو اگر کچھ بھی آجسہ ہو گیا تو اس طریقے سے آنے جانے والے لوگوں کو بہت سارا تکت آئے گا اور خاص بات اس میں یہ ہے کہ ادھر ہے نا سکول ہے آدیواشی سکول ہے دو تین سکول ہے اور آگے بہت سارا اس طریقے سے انڈسٹری بھی بہت ہے ادھر تو اس طریقے سے میرا کہنا یہ تھا ان کو جو وہان ان کو اوپر جو بڑے بڑے لوڈ کر کے جا رہے ان کو بند کر کے ان کو بند کر کے ان کو بریج کے انسپیکشن کرائیں اور کر کر کے ان کو دوسرے ایک بریج بناو اگر ورنہ اگر نہیں رہے گا تو یہ بریج تھوٹ سکتا ہے اور آنے جانے لوگوں کو پروپلوم بہت بڑا سمسیہ ہو سکتا ہے خاص کر کے اور ایک پروپلوم کیا ہے اگر میں نے بولا سر کو پندرہ دن کا اندر اندر اس کا سمسیہ کر نہیں ہوا ہم لوگ سب جا کر کے مہا نگر پالیگا میں اپوہسن میں بائٹنے والا ہے یہ مہا نگر پالیگا کو بہت سارا دھیان رکھنے والا کام ہے یہ کرنا پڑے گا لوگوں کو بہت بڑا سمسیہ ہے اس کو اوپر دھیان رہنا بہت بڑا ضروری ہے اس کے لئے میں نے لیٹر کل دیا ہے میاں نام پردید دوبے ہے میں انڈسٹریال کانگریس سیل کا سیکرٹری ہوں آج چنچوٹی گاؤں اتنا کافی جونہ گاؤں ہیں آج جو بریج ہے پچپن سال جونی ہے آج یہاں پر پرتی دین مان کے چلیے دس نئی انڈسٹری آ رہی ہے لیکن روڑ کی حالت دیکھئے نہ یہاں پر سٹریٹ لائٹ ہے نہ روڑ برابر ہے یہاں پر آج کے ڈیٹ میں اتنی محلائیں کام کر رہی ہیں شام کے بعد ان کو گھر جانے کے لیے اتنی اصر اچھتے آئے کہ پوچھئے مت لیکن بیمچی نظر نظر انداز کر رہی ہے اس چیز کو اتنے بڑے مدی کو نظر انداز کر دے کم سے کم سٹریٹ لائٹ تو ہو کہ اس میں سرچھا رہے دھرنے سور سے بتایا تھا اب اس لیلنگ کے پاس آئے یہ لیلنگ ابھی حال میں لگا ہوا ہے اس لیلنگ کو آپ دیکھ سکتے ہو ماں نظر پالی کا نے تھوک پٹی لگانے کا کام کیا ہے ریلنگ کا جو یہ فاؤنڈیشن منایا ہے جس فاؤنڈیشن پہ یہ ریلنگ ایک اس طرح جان جانا پہلے ٹائم فاؤنڈیشن یہ اسکول بس بھی ہے اور کسی کمپنی کی بس بھی ہے یہ بھی یہاں سے آ رہی ہے جا رہی ہے تو اس فاؤنڈیشن کے ہم بات کر رہے تھے یہ فاؤنڈیشن کس طرح سے اور یہ ہل آئے پورا اب کیا اس طرح سے یہاں پہ لگایا اس کی کریک ہے اور کمپنی شب جگہ اسی طرح کا حالت ہے کچھ اسی طرح کا یہ حالت ہے اور یہاں تو یہ سیدھا رستہ ہے یہاں یہ سیدھا ہے لیکن اس طرف سے جب وہ چھوڑ سے جب ٹرڈ ہوتا ہے تو وہ ٹرڈ کافی دھوکہ دائک ٹرڈ ہے اس ٹرڈ کے باوجود وہاں پہ بھی وہی حالت ہے اور وہی چیز ہے اور اب اس کی حالت ہے تو کہیں نہ کہیں یہ بریج آج کے سمعے میں کافی دھوکہ دائک ہے اور مانگر پالی کا کو چاہیے کہ وہ اس بریج کو آسان ہو سکے اور یہ سویز آجنک ہو سکے نہیں تو یہ کسی کی جان لے بیٹھے گا کسی کے ساتھ بڑا ہتہ ہاتھ کر بیٹھے گا یہ اس دوسرے چھوڑ پہ آئے ہیں یہاں پہ اس ویلنگ کو کس طرح سے بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی فاؤنڈیشن کا وہی حالت ہے یہاں پر بھی یہ فاؤنڈیشن کتنا ٹکے گا یہ تو پورا ہیلی رہا ہے لیٹرل ہیلی رہا ہے ٹوٹا ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں مانگر پالی کا نے لاکھوں روپیہ برباد صرف یہ کرنے کے لیے یہ دکھانے کے لیے کیے کہ ہم نے کچھ کام کیا ہے جبکہ یہ پیسہ برباد کر کے ٹیکس کا نقصان کیا جا رہا ہے لوگوں کی جان کو دھوکہ دھوکے میں ڈالا جا رہا ہے چنچوٹی آپ یہاں بیٹھے ہو یہاں یہودی کسی کو بولا ہی کیا آپ کو دھوکہ نہیں اس نے کسی کو بولا نہیں دھالا بڑی آج کے لئے ابھی کے لئے اتنا ہی وسائی سے یوسف علی چینل سیف نیوز لائیو پر اپنے ویاپار اور سیوہ سے سمدھت ویجیہ پر پرساران ہے تو دیے گئے موبائل نمبر پر سمپرک کریں